بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص خان برکی ہے اللہ کے فضل سے اللہ کھلوں گا سیکیٹری کاؤس ہے چل کوچھ ہوں آج کا میرا ٹاپک بہت اہم ہے وہ ہے لوس و لیویڈو یعنی کہ جنسی خواہش کی کمی ہم بچپن میں سوچتے تھے کہ کسی شخص میں جنسی خواہش کی کمی بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ ہمارے بات تصور سے بھی باہر تھی لیکن جب سے ترینگر پرٹنس میں آئے ہیں بے شمار لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں ڈاٹر صاحب ہر چیز اویلیبر ہے یعنی کہ خوشحالی ہے سیکچوال پارٹنر ہے لیکن دل ہی نہیں مانتا سیکس کرنے کو یعنی کہ یہ کیفیت ویسے ہی ہے جیسے کسی کی بھوک مار جائے اسے ہر قسم کی نعمتیں کھانے کو مجیستر ہوں لیکن اس کا کھانے کو دل نہ کرے اور یہ بدقسمتی کی ایک انتہا ہے آج ہم دیکھیں گے کہ لوس و لیویڈو جو ہے یہ ایک بلکل ریل پرابلم ہے تو یہ کیوں ہو جاتا ہے تو پھر جب ہم آہستہ آہستہ اس کی وجوہات پر غور کریں گے تو اس کا حل بھی آپ کو ساتھ ہی بن جائے گا مل جائے گا سمجھ آ جائے گا تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ لوس و لیوڈو کیا کیا وجوہات سے ممکن ہوتا ہے سب سے پہلی وجہ یعنی کہ آپ کو میں تین چیزوں میں پہلے ڈسٹنکشن کرنا چاہتا ہوں یہ تینوں جو ہیں یہ لوس و لیوڈو میں انوارو میں ہیں لیکن تینوں ایک دوسرے سے فرق ہیں کچھ کچھ جیسے نمبر ون سٹریس ٹھیک ہو گیا نمبر ٹو انزائیٹی نمبر سری ڈپریشن اور نمبر فور فٹیگ اب یہ دیکھنے میں تینوں چاروں چیزیں ایک جیسی لگ رہی ہیں لیکن آپ کو بتاؤں یہ ٹیکنیکلی بڑی فرق ہیں دوسرے سے سٹریس کا مطلب ہے کہ آپ بہت زیادہ آپ کو کام کرنا پڑ رہے ہیں آپ کا دماغ کی اوپر بہت زیادہ پریشر ہے اور آپ کا پریشر جو ہے آپ کا دماغ نہیں لے پا رہا جسم بھی بہت کسی وجہ سے فٹیگ ہو گیا ہے انجر ہو گیا ہے یا ڈیزیز میں آ گیا ہے اس کا جواب میں ہمارے باڈی جو ہے وہ رسپونڈ کر رہی ہے اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے تو یہ ہے کہ فیت جسے ہم کہتے ہیں ہائی لیول آف سٹریس اچھا پھر ہم آ جاتے ہیں فٹیگ فٹیگ کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کام کرنے کے بعد انرجی سے فارغ ہو گیا ہے ختم ہو گئی اس کی اندر ہے انرجی اس کا ہلنے کو جلنے کو کام کرنے کو اس کی ہمت نہیں رہی تو یہ فٹیگ ہے یعنی یہ اس ٹیس سے کچھ تھوڑی سی ڈیفرنٹ چیز ہیں اور انزائیٹی ہوتی ہے سوچیں آ رہی ہیں گھبراہٹ ہو رہی ہے پرشانی ہو رہی ہے خوف چڑھا ہو رہا ہے یہ نہ ہو جے وہ نہ ہو جے اس کا کیا بنے گا اس کا کیا بنے گا تو سوچیں اور فیلنگ آف اپریہنشن فیر ہاتھ کام پر رہے ہیں موں خوشک ہو رہے ہیں چکر آ رہے ہیں ہاتھوں میں پسینے آ رہے ہیں سانس گھڑا محسوس ہو رہے ہیں انزائیٹی اور پھر آخر میں آگے ڈیپریشن اداسی زندگی بکار لگ رہی ہے خوشی محسوس نہیں ہو رہی کام کو دل نہیں کر رہا ہنسنے کو دل نہیں کر رہا اعتماد ختم ہو گیا ہے بھو ختم نیند کا مزہ کوئی نہیں ہے سیکس اڑ گیا ہے یہ ہے ڈیپریشن سو یہ پانچوں چیزیں جو ہیں آپس میں فرق ہیں تو تھوڑا تھوڑا میں ان کو ایکسپین کرتا ہوں گے ان کا لئے بیڈیو سے کیا تعلق ہے سٹریس کیا ہے کہ جب آپ نے سنجھے گئے ایک بندہ ہے وہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے تھارا تھارا گھنٹے کام کرنا پڑ رہا ہے اور اس کا برا حال ہے تو اب اس کے اندر جو نا سٹریس ہارمون کارٹیک اسٹیرائیڈ ورا جو ہے وہ اس کے اندر بڑھ گئے ہیں نو تو اب وہ ایک اس ایسی قفیت میں آ گیا ہے کہ جیسے کہ وہ ایک سٹیٹ آف امرجنسی میں ہے لاؤس آف لیویڈو ایک خاصہ کمپلیکس ٹاپک ہے اور ہمیں بڑی منس کرنی پڑتی ہے ڈھونڈنے کے لیے کہ لاؤس آف لیویڈو کیوں ہوا ہے لیکن جب ہو جائے تو پھر اس کے لیے ہم میڈیسنز دیتے ہیں اگر کوئی غلط میڈیسن لے رہا ہے پیشنٹ اس کو سبسیچوٹ کر دیتے ہیں ایکسرسائز وارا بندے کو کہتے ہیں وہ سٹارٹ کرے ذرا ایکٹیوٹی حاصل کرے سٹریس کا لیول وہ بندہ ڈاؤن کرے انزائٹی ڈیپریشن کا پراپر ٹیٹمنٹ ہو ایکٹر ڈس فنکشن پریمچویڈو کا ٹیٹمنٹ ہو تو پھر جا کے لاؤس لیویڈو جو ہے یہ کبر ہوتا ہے تو امید ہے کہ آج آپ کو لاؤس لیویڈر ایلیگ خاصی انفرمیشن ملی ہوگی تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور جو آئی بیل کا آئی کون ہے اسے پریس کریں خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں ڈاٹوبر کی وجہ دیں اللہ حافظ موسیقی